اسلام علیکم اسے علیم فرامس کسکرمی یہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہوگی کیونکہ اس میں ہم 200 پلاس فیکٹر ڈسکس کریں گے جو کہ بیک لنکوں میں برائن ڈین ارسرچ کی ہیں تو بسکلی جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ ہے ڈومین ہے تو یہ میٹ کرسنے بھی کنفرم کیا ہے کہ ڈومین ہے جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس کے بعد کیورڈ اپیر ہیں ڈوپ لیبل ڈومین تو بسکلی اگر آپ کا جو کیورڈ ہے وہ آپ کی ڈومین کے اندر یوز ہو رہا ہے جسے پارسل میچ بھی کہتے ہیں تو وہ بوس دے سکتا ہے اس کے علاوہ کیورڈ ہے فرسٹ ورڈ اگر وہ فرسٹ ورڈ ہے آپ کا کیورڈ تو اس کا بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوگا اس کے علاوہ جو ڈومین ریجیسٹریشن لیندھ ہے گوگل کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ڈومین زیادہ سالوں کے لیے ریجیسٹریشن کی گئی ہے تو وہ ایک سیگنل ہے کہ یہ ڈومین جو ہے وہ لیجیٹ میٹ ہے اگر وہ ایک آدھے سال کے لیے ہے تو وہ سپامی بھی ڈکلیئر ہو سکتی ہے مطلب ضروری نہیں ہو لیکن زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیورڈ ہیں سب ڈومین اگر آپ سب ڈومین یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیورڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ڈومین اسٹری مطلب ڈومین کو اگر پاسٹ میں پین لائز کیا گیا ہے سپامی ٹیکٹکس کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے اگر آپ نیو ویب سیٹ بنایا تو وہ اتنی زیادہ افیکٹیو نہ ہو مطلب صحیح سے رینک نہ ہوگا ہے اس کے بعد اگزیکٹ میں ڈومین جو کہ پہلے بہت زیادہ یوز کی جاتی تھی اور اس کا ایڈوینٹیج بھی تھا ابھی بھی ہے تھوڑا بہت لیکن یہ گوگل نے اس کو بالکل پینلٹی کے ذریعے ختم کر دیا کافی آتا ہے اب صرف لوکل بزنس میں یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ public vs private who is تو basically who is میں ہماری ساری ویب سیٹ کی انفرمیشن ہوتی ہے اور گوگل چاہتا ہے کہ آپ اسے public رکھیں کیونکہ اگر وہ private ہے تو کچھ fish ہو سکتا ہے علاوہ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ گوگل who is owner کو ban کر دیتا ہے مطلب کہ ایک specific بندے کو blacklist کر دیتا ہے وہ جترین بھی ویب سیٹ بناتا ہے وہ گوگل اسے spam ہی declare کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ locally rank کرنا چاہتے ہیں تو country tld جیسے پاکستان کا pk ہے تو وہ بہت زیادہ matter کرتا ہے اس کے بعد page level factors page level factors میں سب سے زیادہ keyword in a title tag یہ بہت زیادہ important ہے تو آپ دے سکتے ہیں نیچے graph کہ مطلب جو first position پہ ہیں ان میں زیادہ تر exact match use ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے title tag جو ہے وہ keyword سے start ہو تو یہ بھی کافی بڑا ranking factor ہے اس کے علاوہ اگر keyword description میں ہو تو گوگل کے مطابق تو وہ description کو count نہیں کرتا لیکن SEOs کے مطابق یہ بھی ایک ranking signal ہے اور یہ CTR کے اوپر effect کرتا ہے جو کے ranking factor ہے اس کے علاوہ h1 h1 بہت زیادہ important ہے h1 tag کے اندر آپ کا keyword ہونا چاہیے اس کے علاوہ tf idf مطلب آپ کو جو keyword ہے وہ ایک page میں کتنی دفعہ appear ہوتا ہے تو یہ بھی کافی زیادہ matter کرتا ہے مطلب گوگل سے پتا چلتا ہے ایک page کتنا زیادہ relevant ہے اس کے علاوہ content land تو آپ graph میں دیکھ سکتے ہیں جو first page ہیں ان کا content سب سے زیادہ ہے number of words تو آپ کے بھی number of words زیادہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ table of contents یہ آپ دے سکتے ہیں کہ search میں بھی show ہوتا ہے اس وقت سے بہت زیادہ important ہے اس کے علاوہ keyword density keyword density جو ہے یہ basically ہمارا main keyword کتنی دفعہ page کے اندر use دہو رہا ہے اس series کو کہتے ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ important ہے اس کے بعد lsi جو main keyword کے related words ہیں مطلب ان کو آپ use کریں وہ بھی ranking factor ہے اس کے علاوہ اسے title اور matter description میں use کریں وہ بھی ایک ranking factor ہے اس کے علاوہ آپ بھی جتنا in depth cover کریں گے وہ بھی ایک ranking factor ہے مطلب اس topic کو جتنا زیادہ cover کیا جا سکے جتنے زیادہ اس کو section میں divide کیا جا سکے ضرور کریں اس کے علاوہ اس کی loading speed ہے وہ بھی بہت زیادہ matter کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی chrome loading speed ہے google chrome کا data بھی use کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ بھی کافی زیادہ matter کرتی ہے اس کے علاوہ app جو ہے وہ exact ranking factor نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ speed بہت زیادہ تیز کر دیتا ہے اور google جو ہے وہ اسے especially جگہ دیتا ہے اپنی search میں users کے لیے اس وجہ سے کافی زیادہ important ہے اس کے علاوہ entity match مطلب جو آپ کا content ہے جو user search کر رہا ہے کیا اس کے relevant ہے اس کے علاوہ google hummingbird یہ بیسکلی ایک algorithm ہے جس کے ذریعے google آپ کے content کو بہت زیادہ سے سمجھ سکتا ہے اس کے بعد duplicate content اگر آپ duplicate content use کریں گے تو یہ ایک negative factor ہے اس کے بعد canonical tag canonical tag جو ہے اس کو بالکل صحیح طریقے سے use کرنا چاہیے اگر غلطری کسی use کریں گے تو پنلٹ لگ سکتی ہے اس کے علاوہ image optimization google recommend کہتا ہے کہ آپ dart therapy کو use کریں اور اس کے file name alt text title description اور caption میں keyword use کریں اس کے علاوہ content recently مطلب content کتنے دیر بعد update ہوتا ہے تو یہ بھی کافی بڑا factor ہے اس کے علاوہ مطلب آپ content کو جتنا often update کرتے ہیں یہ بھی ranking factor count ہوتا ہے اس کے علاوہ مطلب اس کو کتنی دفعہ update کیا گیا ہے یہ بھی ranking factor ہے اس کے علاوہ first hundred words میں keyword کے use کرنا یہ بھی ranking factor ہے اس کے بعد keyword in h2 and 3 یہ بھی ranking factor ہے اس کے علاوہ quality websites کو link دینا یہ بھی ranking factor ہے اس کے علاوہ اگر relevant website کو link کریں وہ بھی ranking factor ہے اس کے علاوہ grammar spelling یہ بھی ranking factor اس کے علاوہ syndicated content مطلب جو content ہے original ہونا چاہیے اس بندے نے لکھا کہ اس scrap کوپی تو نہیں کیا اس کے علاوہ google mobile friendly موبائل first index کی طرح مطلب جو websites mobile optimized ہیں وہ زیادہ rank کریں اس کے میں فرق یہ ہے mobile friendly update جو ہے وہ ux کی طرف ہے جب mobile usability جو ہے وہ responsive کی طرف ہے اس کے علاوہ اگر آپ موبائل پر hidden content رکھیں تو penalty کا باعث بان سکتا ہے اس کے علاوہ supplementary content مطلب currency converter وغیرہ یہ جو نیچ relevant tools وغیرہ ہوتے ہیں اس کے کوئی button بغیرہ تو نہیں دبانا پڑتا content کو شروع کر آنے کے لئے یہ بھی ranking factor ہے اس کے علاوہ اگر number of outbound links مطلب دوسری website جو link دیتے ہیں وہ زیادہ ہوں تو یہ negative factor ہے اس کے علاوہ page میں images videos اور multimedia use کرنا یہ بھی ranking factor ہے اس کے quality of internal links pointing to page مطلب جو internal links آ رہے ہیں کیا page authority زیادہ ہے اگر page authority زیادہ ہے تو اگر broken links زیادہ ہوں پیج پر ایک negative factor ہے اس کے علاوہ reading level system ہے کتنی high level آپ انگلیس استعمال کی اس قام بندہ پڑھ سکتا ہے درمیان level یا advanced level یہ words چیک کرتا ہے گوگل کہتا ہے کہ 8th grade انگلیس کریں آسانی سے ہر بندہ سمجھ سکھیں اس کے علاوہ affiliate links اگر 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 html ایر 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 اس وجہ سے html و و 3 و ایر 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 ریفرنس دیا وہ manipulation والی authority نہیں جو اصل back link سے authority ملتی ہے اس کے علاوہ page rank جیسے پھر discuss کیا ہے page authority یہ بھی کافی زیادہ matter کرتی ہے تو اگر کسی website domain authority زیادہ ہے پیج authority کام ہے تو آپ زیادہ back link لے اسے out rank کر سکتے اس کے categories ہوں گی تو وہ کافی زیادہ issue کر سکتا ہے اس لئے کچھ کرنا چاہیے ہوم page کے قریب 3 no اس کے لابہ لوگ اپنا feedback بھی دیتے ہیں سرپ میں کافی زیادہ matter کرتا اس کے بعد page category جو page جس category میں show ہوتا ہے اگر وہ relevant ہے تو یہ ranking boost دیتا ہے اس کے بعد keyword url url جو keyword google کو مطابق تو smart ranking factor ہے لیکن پھر بھی factor ہے تو آپ keyword url کے اندر ہونا چاہیے اس کے بعد url string title کے اوپر ہوتی ہیں اس کے بعد references sources یہ سب سے زیادہ ead website میں effective ہوتا ہے اگر اگر ead website جو پر ورک کر رہے تو آپ کے اس بڑی website سے link کرنا پڑتا ہے research paper سے quality guidelines میں ایک expertise factor بتایا گیا اس کے علاوہ bullets اور number list رانکنگ factor ہے اور content quality کو زیادہ improve کرتا ہے پڑھنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی ہے اس کے بعد site map priority یہ رانکنگ factor ہے کون سے number پہ پیش ہو رہے اس کے بعد out bound links زیادہ ہونا تو یہ negative ranking factor ہے اس کے علاوہ اگر page کی ورز رنک کرے تو یہ quality factor ہوتا ہے اس کے علاوہ page کی age بھی کافی زیادہ matter لہتی ہے لیکن week page پہ update ہونی چاہیے fresh content کے ساتھ اس کے علاوہ user friendly layout ہونی چاہیے google کے مطابق یہ ranking factor ہے اس کے علاوہ park domain جو domains park ہوتی ہیں وہ quality decrease ہو جاتی ہے اس کے علاوہ google quality and useful content کے درمیان فرق کر سکتا ہے تو content useful ہونا چاہیے اس کو لوگ کی سے نقصی طریقے سے استعمال کر سکیں اس کے علاوہ site level factors تو content provides value and unique insight جو content ہے و unique ہونا چاہیے اور reshuffle content نہیں ہونا چاہیے کسی اور مندین اوپر لکھا ہے آپ اسے اپنے words میں لکھ دیں تو کوشش کریں کہ unique اور value provide کریں اس کے بعد domain interest جتنی اتنا زیادہ trust factor ہائی ہوگا اس کے علاوہ size structure تو سب سے زیادہ بہترین ہے اور recommended بھی یہ ہے کہ آپ سب سے جوز کریں اس کے علاوہ اگر آپ new content add کریں گے تو وہ بھی ranking factor count ہوتا ہے اس کے علاوہ سائٹ map ہے اس کے علاوہ site up time google بھی سے چیک کرتا رہتا ہے کہ website down تو نہیں جات ہے اگر website زیادہ down جائے تو مسئلہ trade کر سکتی ہے اس کے علاوہ server location وہ بھی ranking factor ہے اس وجہ سے cdn recommended ہے تاکہ ہر country کے حساب سرور ہو اس کے بعد ssl ranking factor گوگل کا one of the biggest ranking factor ssl must بیٹکم navigation یہ بھی ranking factor ہے اس کے بعد آپ کی website موبائل optimize ہونی چاہیے کیونکہ آدھی سے زیادہ سچ جیز google پہ موبائل پہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ youtube videos use پیج میں کیونکہ google ان کو ایک علیہ visibility دیتا ہے اور یہ ranking factor بھی ہے اس کے لابہ site usability مطلب اگر اس کے navigation system وغیرہ یا links صحیح نہیں ہے مطلب اس کو navigate کرنا difficult ہے تو ایک negative factor ہو سکتا ہے اس کے لابہ use of google analytics and google search console یہ بھی ranking factor ہے لیکن google نے personally طور پہ deny کیا ہے لیکن آپ پتہ گوگل آزر زیادہ چیزیں deny کر دیتا ہے سائٹ ریپوٹیشن بھی کافی زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ یلپ اور ریویوز ملے ہو اچھے تو google آپ کو ایک اچھی ویب سائٹ declare کرے گا اس کے علاوہ back linking factors to linking domain age اگر ویب سائٹ آپ linking دے رہی ہے وہ زیادہ old ہے تو یہ بھی رانکن factor ہے اس کے بعد number of linking root domains یہ بھی بہت بڑا ranking factor ہے اس کے جو گوگل نے جا کے ان کی تھوڑی سی value decrease کی ہے گوگل چاہتا ہے کہ quality websites back link لیں اس کے علاوہ جو page آپ link کر رہے ہیں ان کی authority بھی matter and domain link can link matter and direct competitors back link matter . اس کے بعد expected website جہاں سے آپ زیادہ competitors back link لیں google گوگل سوچتا ہے کہ آپ کو ان website سے back link لینے چاہیے اس کے علاوہ links from bad neighborhoods وغیرہ کے ذریعے back links لینا اس کے علاوہ guest post guest post جو ہیں وہ بھی کافی اچھے back link ہوتے ہیں انہیں کے بہت زیادہ impact ہوتا ہے اس کے علاوہ ads کے back link آتے Google nofollow links گوگل مطابق انہیں follow نہیں کرتے لیکن وہ diversity کے لئے پھر بھی use کی جاتے ہیں اس کے بعد diversity of link types comment back links profile back links وغیرہ جیسے کہ ہم نے last ویڈیو اس میں ڈسکس کی ہے اس کے بعد sponsored and UGC back link یہ basically two tags ہیں جو recently google نے launch جا رہے ہوں تو وہ positive ranking factor ہے لیکن اگر وہ بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر google pin lines بکھا سکتا ہے اس کے بعد internal link anchor tags رنگ factor ہے اس کے بعد جو link title ہے جیسے image title ہوتا ہے اس کے بعد جس domain back link آرہ ہیں اس کا dld matter کرتا ہے اس کے بعد link location مطلب جو back link جو content کی شروع میں دیا جا رہا ہو وہ زیادہ matter کرتا ہے اور جو content کے end پہ ہو وہ اتنا زیادہ powerful نہیں ہوتا اس کے بعد page location یہ بھی کافی ہاتھ تک same بات یہ مطلب content کے اوپر آنا چاہئے footer یا sidebar وغیرہ میں نہیں اس کے بعد domain آپ کو link کتنی زیادہ relevant ہے اس کے بعد page level relevancy جس article سے back link مل رہا ہے اس کے بعد link velocity میں discuss کہ اگر organic ہوتا ہے اس پائک تو ایک negative رینک factor ہوتا ہے اس کے بعد link from hub pages اس exploding pages بھی کار جاتا ہے اس کے بعد جو آتھورٹی ویب سائٹس ہیں ان سے بیک لنک بھی کافی زیادہ میٹر کرتا ہے مطلب جو ریلیویٹ نہ بھی ہو لیکن پھر بھی آتھورٹیوں وہ بھی کافی میٹر کرتا ہے اس کے بعد جو ویکی پیڈیا یہ ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے ویکی پیڈیا سے بیک لنک مست ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کی ویڈ آپ کے بیک لنک کے قریب یوز ہو رہے ہیں گوگل انہیں بھی اس کے بعد بیک لنک ایج مطلب بیک لنک کتنا پران ہے یہ بھی میٹر کرتا ہے اس کے علاوہ گوگل یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ ایک ریل سائٹ ہے یا ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو صرف بنائی بیک لنک کے لئے گئی ہے اس کے بعد آپ کی پروفائل جو ہے وہ نیچرل ہونی چاہیے سپامی نہیں ہونی چاہیے مینولی کریٹی نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ریس پروکل لنک مطلب یہ جو لنک ایک چینج ہوتی ہے کہ آپ میری ویب سائٹ کو بیک لنک دو میں آپ کی ویب سائٹ کو بیک لنک دوں گا اس کے علاوہ ویب 2.0 کے بات ہو رہی ہے یوزر جنریٹیو کونٹینٹ میں مطلب اگر آپ ویب 2.0 سے لیں ورڈ پریس بلوگ سپورٹ وغیرہ سے وہ کافی زیادہ رسکی ہوتا ہے اس کے علاوہ لنکس فرام 301 یہ بہت زیادہ پاورفول ہوتے ہیں اس کے علاوہ سکرمہ یوز کرنا یہ بھی رینکی فیکٹر ہے اس کے علاوہ جس ویب سائٹ سے آپ کو بیک لنک مر رہا ہے وہ کتنی زیادہ ٹرسٹیڈ ہے کمیونٹی میں اس کے علاوہ جس ویب سائٹ سے بیک لنک مر رہا ہے وہاں پر کتنے زیادہ آٹ باؤنڈ لنکس ہیں اگر زیادہ آٹ باؤنڈ لنکس ہیں تو پھر اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو فورم بیک لنکس ہیں وہ سپام کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ڈی ویلوی ہو گئے ہیں ان کا ہو سکتے تنا زیادہ امپیکٹ اس کے علاوہ جس پیس سے آپ کو بیک لنک مر رہا ہے اس کا ورڈ کاؤنٹ کتنا ہے یہ بھی میٹر کرتا ہے اس کے بعد وہ کونٹینٹ کی طرح ایک کوالٹی کا ہے یہ بھی میٹر کرتا ہے اس کے علاوہ اگر پوری ویب سیٹ سے آپ کو بیک لنک مر رہے ہیں مطلب فوٹر یا ہیڈر یا پھر سائیڈ بہر سے تو میٹ کٹ سے مطابق وہ ایک لنک کاؤنٹ ہوگا اس کے بعد ارگینک کلک ترو ریٹ فارا کیورٹ مطلب گوگل یہ دیکھتا ہے کہ جو ریزرٹ شو ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ کلک کس کو مل رہی ہیں اس کے بعد آپ کی پوری ویب سیٹ کے اوورال کیورٹ کا بھی جو سی ٹی آر ہے وہ بھی ایک رینکنگ فیکٹر ہے اس کے بعد باؤنس ریٹ جو ہے یہ بھی رینکنگ فیکٹر ہے جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے کہ اگر آپ کی ویب سیٹ پر کوئی بندہ آتا ہے اور وہ کسی قسم کی کوئی انٹریکشن نہیں کرتا واپس چلا جاتا ہے تو وہ باؤنس ریٹ کو انکریز کر سکتا ہے اس کے بعد دریکٹ ٹرائفک یہ سیم ریچ کے مطابق جو ہے سب سے بڑا رینکنگ فیکٹر ہے اور میرے پرسل ایکسپیرینس کی بیس پہ بھی یہ کافی زیادہ میٹل کرتا ہے اس کے لئے جو ریپیٹ ٹرائفک ہے مطلب ایسے یوزر جو ڈیلی بیس پہ آتے ہیں مطلب بار بار آتے رہتے ہیں وہ بھی رینکنگ بوس دیتے ہیں اس کے بعد بھوکس ٹیکنگ مطلب کوئی ریزلٹ اوپن کرتا ہے بندہ اور پھر فوراں واپس چلا جاتا ہے تو یہ اس چیز کی گوائی دیتا ہے کہ مطلب وہ اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ پیج نہیں ہے مطلب وہ یوزر کی انٹینٹ کو سیٹسفائی نہیں کر رہا اس کے علاوہ اگر گوگل نے آپ کی ویب سیٹ کو بلاک کیا ہوا ہے مطلب وہ سپام کے بڑا سا فلٹر آ جاتا ہے کہ یہ ویب سیٹ سپام ہے تو گوگل ایزا کوالٹی سکنل سے یوز کرتا ہے اس کے بعد گوگل جو ہے کافی زیادہ ایسی از کماننا ہے کہ اگر آپ کی ویب سیٹ زیادہ بک مارکڈ ہے تو یہ بھی ایک رینکنگ فیکٹر ہے اس کے بعد پیج کے اوپر کومنٹس یہ بھی ایک رینکنگ فیکٹر ہے کیونکہ یہ جو کونٹنٹ ہوتا ہے اس کو اور زیادہ لیمتی قادرت ہیں اور کافی زیادہ سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈویل ٹائم مطلب جب بندہ ویب سیٹ کے اوپر آتا ہے کتے دی رہتا ہے یہ بھی بہت بڑا رینکنگ فیکٹر ہے اس کے علاوہ گوگل کی یہ کچھ ہوتی ہے کہ زیادہ تر فریش کونٹنٹ جو ہے وہ پیش کیا جائیں اور ڈیویسی فائی ہو مطلب کہ جب بھی کوئی چیز سرچ کی جائے ایک ڈومین کے زیادہ پیجز نہ شو ہو جائیں مطلب مختلی ڈومینز کے اس کے علاوہ جو یوزر کی سرچ اسٹری ہے وہ بھی کافی زیادہ انفرنس کرتی ہے سرچ ہزارتیوں پر اس کے علاوہ فیچر سٹیپٹ جو ہے یہ بھی ایک رینکنگ فیکٹر ہے اس کے علاوہ جو ٹارگٹنگ مطلب کہ آپ نے ڈومین کونسی سلیکٹ کی ہے اس کا ٹی آل دی کے آئے اس میں کسی سٹی کا نام تو نہیں آرہا اور اس کے علاوہ کوئی لوکل سرور تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ نے سرچ کنزول سے تو نہیں کوئی خاص کنٹری سلیکٹ کی اس کے بعد جو سیف سرچ ہے اگر آپ کا اڈالٹ نلیٹڈ کونٹینٹ ہے تو گوگل نہیں شو کروائے گا اس کے بعد وائی ایم وائی ایل یہ بیسکلی ایک رینکنگ فیکٹر ہے اور اس کے بعد ڈی ایم سی کمپلینز اگر آپ کی زیادہ ڈی ایم سی کمپلینز آئیں گی تو گوگل آپ کو ٹیک ٹاؤن کر دے گا آپ کی رینکنگ کو ڈیکریز کر دے گا اس کے بعد ڈومین ڈی ویسکلی وہ یہ سیم چیز ہے کہ مطلب زیادہ ڈومین شو ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ ڈومین شو ہوتی ہیں اس کے علاوہ ٹرانزیکشنل سرچز گوگل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیزاروز شو کرواتا ہے شوکنگ لیٹڈ کیورز کے لیے اس کے بعد لوکل سرچز اس کے بعد ٹوک سٹوریز بوک یہ زیادہ رہے جو ایمپ ہے اس سے پریفرنس ملتی ہے اس کے بعد گوگل کا یہ یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو برینڈز ہیں ان کو ٹوپ پر رکھتا ہے اس کے بعد جو شرپین ریزاروز ہیں انہیں بھی ٹوپ پر رکھا جاتا ہے اس کے بعد جو ایمیج ہیں آپ اچھی ایمجز یوز کریں تاکہ وہ ایمجز میں اوپر شو ہوں اس کے علاوہ اس ٹریک ڈیزاروز مطلب گوگل نے کچھ خاص ریزاروز رکھے ہمیں اپنے لیے مطلب اگر آپ سرچ کریں اٹھاری بریک آؤٹ تو وہ ایک گیم چل جاتی ہے سامنے اس کے علاوہ اگر آپ برینڈ کا نام لکھیں سرچ کوئری کے ساتھ تو وہ آپ سارے برینڈ کے شو ہوتے ہیں زیادہ تر اس کے علاوہ پی ڈے لونز اپ ڈیٹ یہ بسکلی زیادہ جو سپامی کوئریز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے مطلب یہ جو سیجیشن میں شو ہوتی ہیں اس کے علاوہ رینکنگ فیکٹر ہے اس کے بعد جو آپ کی ویب سائٹ کا فیس بک پیج ہے اور اس کے جو لائکس وہی رینکنگ فیکٹر ہے اس کے بعد جو آپ کوئی ویب سائٹ پروفائل رینکنگ فیکٹر جو لنکبین کا کمپنی اس کو سکاری سکتا لیالہ طوپ سے موضاء جیسے کہ آپ یہ نیچے اگزیمپل کو دیکھ سکتے ہیں مایکروسوفٹ کے اس کے علاوہ انلینکڈ برینڈ مینشنز یہ بھی کاف یاد تک رینکنگ فیکٹر ہے آپ کو ایسے بیک لینڈز کو کلیم کرنا چاہیے اس کے علاوہ گول جاتا ہے کہ جو آپ کی بزنسز ہوں ان کے آفیسز ہوں مطلب ان کی فیزیکل ایکزیسٹنس ہو اس کے بعد ویب سپام فیکٹرز پانڈا پنلٹی لو کوالٹی ویب سائٹ ہو تو پانڈا پنلٹی لگے گی کونٹینٹ برا ہو تو اس کے بعد اگر آپ سپامی ویب سائٹ سے بیک لینجے کوٹرز پانڈ کے لچے پانڈا پ suspects ہوں پھر بھی ہمارے کرنا چاہیے nUMar پنلٹی پانڈا پٹرز پانڈا پٹرز پانڈا پٹرز پانڈا پٹرز پانڈا پٹرز پانڈا پٹھلیں پانڈ، لوگٹرز پانڈا پٹرز پانڈا مارے کر رائی there is NOAAC آخر م pilٹرز پانڈا پٹرز پانڈی ان پٹرزادہ آپ کریں گا اگر آپ ڈا فولڈ ایڈز دکھائیں گے پھر گوگل پینلائز کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ ایفریٹ لنکس کو ہائٹ کریں گے پھر گوگل پینلٹی لگے گی اس کے علاوہ جس زیادہ ایڈیوز کرتی ہیں ویب سائٹ فریڈ پینلٹی لگے گی ان کو اس کے علاوہ جو ایفریٹ ویب سائٹس ہیں ان سے گوگل خاص طور پر نفرت کرتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے کچھ کرنی ہے کہ زیادہ اپنے آپ کو کوالٹی شو کریں اس کے علاوہ آٹو جنرلٹی کونٹینٹ جو کہ زیادہ یوزر جنرلٹ کرتے ہیں سپام باؤرس بغیرہ تو وہ بھی ایزا نیگٹیف رینکنگ ایسی فیکٹر ہے اگر آپ بیج رہے ہیں کومنپلیٹ کرنے کی کوئی کچھ کریں تو وہ بھی نیگٹیف ایسی رینکنگ فیکٹر ہے اس کے علاوہ جس سرور سے آپ نے آسٹنگ لی ہے وہ بھی نیگٹیف ایسی فیکٹر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ سپام ہو رہا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ میٹر ٹیکس میں کیورڈ سٹفنگ کریں گے تو وہ بھی نیگٹیف رینکنگ ایسی فیکٹر ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ویب سیٹ ہیک ہو جائے تو وہ بھی نیگٹیف ایسی رینکنگ فیکٹر ہے گوگل زیادہ ڈینڈیکس بکھا دیتا ہے اس کے علاوہ انیچر لنکس مطلب ہے جو کہ آپ نے خود بیک لنکس بنائے ہو اگر گوگل کو شک ہو جائے تو وہ فوراں پینلٹی آئے گی اس کے بعد پینلٹی اگر آپ کی نیگٹیف ایسی ہو جائے تو یہ بھی زیادہ تر وجہ بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایسی لنک پروفائل جن میں لوگوالٹی بیک لنکس بہت زیادہ ہوں وہ بھی نیگٹیف رینکنگ ایسی فیکٹر ہے اس کے بعد جو انرلیٹیف ویب سیٹس ہیں ان سے زیادہ تر بیک لنکس آئیں Tür میں تو پینلٹی لنکس اللہ سوٹے ہیں اگر لوگوالٹی ویب سیٹس ہوں ان کی وجہ سے پینلٹی لنکس راکا یوں اس کے بعد جو گیجرد لنکس ہوتے ہیں جو پوری ویب سیٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پینلٹی لنک çevری ہے اس کے بعد اب اگر اس ایم муж سے زیادہ بیک لنک کر رہے ہیں تو گوگل پتا جال جگتا ہے اس نے پی بی دیس منائے ہوئے اس کے بعد بڑا ہے انکر tax مطلب زیادہ زیادہ جو adult related anchor text ہوتا ہے اس کے بعد جو unnatural link spike ہوتی ہے یہ بھی negative as a factor ہوتا ہے اس کے بعد زیادہ press release جیسے کہ میں نے last videos میں discuss کیا ہے کہ google اب جو ہے وہ اسے بہت بہت بولی technique consider کرتا ہے اس کے بعد manual actions manual actions جو ہیں یہ بھی negative ranking as a factor ہیں تو ہم نے last videos میں discuss کی ہیں اس کے بعد اگر آپ link sell کر رہے ہیں تو google پکڑ لے گا آپ کو اس کے بعد جو new website ہوتی ہے وہ sandbox میں سل جاتی ہے کچھ months کے لیے تو اس میں rank نہیں کر باتی اس کے بعد google dance یہ بیسکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی آپ کا ایک دن keyword ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے تو بیسکلی google مطلب یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے کونسی position پر rank کرنا چاہیے اس کے بعد اگر کوئی spam link create کر دے تو آپ google کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے نہیں بنائے اس کے بعد reconcentration request مطلب google کو ہم convince کر لیتے ہیں کہ اس penalty میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یا میں نے وہ چیزیں ختم گیا دیا اس کے بعد temporary link schemes اگر آپ کسی link scheme میں involved ہوں مطلب ایکسینجنگ وغیرہ میں تو وہ بھی کافی زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے تو امید آپ کو انیوشیز انسیکلنے کو ملی ہوں گی مطلب ایکسینجنگ推او ears مطلب ایکسینجنگ بات شکرت اس لا requirement مطلب از روز مطلب از روز انجد روز اگر آپ چیزیں بات کسی